اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنا تدیا لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اسفلی علا سیدنا و مولانا محمد عدد ما فعلم اللہ صلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی یہ بہترین کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین اور یہ ذرہ ناچیس آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاصل ہیں جناب بعد ہو رہی ہے اپنی زندگی کو شریعت متحرہ کے اکورڈنگ سوارنے کی اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ اسفل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے جو دین ہم تک پہنچا ہے جناب اس پہ پریکٹس ہمیں بھی کرنی ہے اور اپنی بہنوں کو اور ان کے جو زیر اثر زیر تربیت بچے ہیں بچیاں ہیں بہنیں ہیں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ان تک ہمیں شریعت متحرہ کی تعلیمات کو اور پریکٹس کو پہنچانا ہے جناب آج ہم بات کر رہے ہیں وضو کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ معایدہ جو قرآن مجید کی پانچویں سورت ہے اس کی چھٹی آیت میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ عرض کر رہی ہوں مفہوم کے ساتھ کہ اے ایمان والوں جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھولو سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھولو جناب وضو کے احکامات اور وضو کے فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب بلاغت کے بعد اس کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائے اس کی فضیلت کے تعلق سے بتفصیل کلام فرمایا سبحان اللہ کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں میرے پاس یا اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے جناب ہاتھ ان کے چہرے سارے وضو سے چمک رہے ہوں گے تو آپ جس سے ہو سکے اپنی چمک کو بڑھا لے یا اپنی چمک کو زیادہ کر لے تو زیادہ پروپر طریقے سے بھرپور طریقے سے وضو کرنا چاہیے لیکن جناب پانے کا اصراف بھی نہ ہو اور بہت کم پانے سے بھی وضو نہ کیا جائے آج ہمیں بیلنس جو ہے اس حوالے سے رکھنا اور سیکھنا ہے سمجھنا ہے اپنی عالمات سے مفتی صاحب سے پھر جناب جو سائنٹیفکلی اس کے ایسپیکٹس ہیں کہ جو سکن ڈیجیزیز ہیں جلدی بیماریاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں اور یہ ذہنی آسودگی کا اور روحانی مسرد کا باعث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیونکہ مومن بیسیکلی تاہر بھی ہوتا ہے اور نظیف بھی ہوتا ہے تو وہ سرشاری کی جو کیفیت تاریخ ہوتی ہے وہ تہارت کے ساتھ تاریخ ہوتی ہے آج ہم بات کریں گے وضو کی بے احتیاطیوں کے تعلق سے کیا بے تہاشا پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر نہیں تو ہمیں کہاں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں میری پہلی مہمان اسکولر ماشاءاللہ فساحت اور سراست سپر گفتگو فرماتی ہیں عالمہ صفحہ فاطمہ سلامت کرتے ہیں سلام علیکم آپ خیریت سے ہیں اللہ کا بڑا کرم ماشاءاللہ ہماری جو دوسری مہمان اسکولر ہیں ماشاءاللہ آپ بھی مکمل مدلل اور جامع گفتگو فرماتی ہیں عجوان نسل ان کو بھی بہت پسند کرتی ہے عالمہ صدف فرمین میری دوسری مہمان اسکولر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ مزاجی گرامی ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں ناظرین ہماری خوش نصیبی ماشاءاللہ میرے لیے باعث سعادت ہے آپ کا انٹرڈکشن کروانا اور آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں نہ صرف دیتے ہیں بلکہ مختلف ایسپیکٹ سے بات کرتے ہیں کسی ایک انوان کو لے کے کسی ایک مسالے کو لے کے تمام جہتیں ہمیں سمجھا دیتے ہیں اور آج بھی ہم جو وضو کے تعلق سے کلام کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے دریچے واہ ہوں گے اور سیکھنے اور سمجھنے کے مواقع ہم سب کو ملیں گے جناب ہم بات کر رہے ہیں مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب کی اور انہیں سلامت کرتے ہیں السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سہیں الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہم بات کر رہے ہیں جناب وضو کے تعلق سے آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں آلِ مصفہ فاطمہ میں آپ کی سمتاؤں گی اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے بعض لوگ وضو کرنے میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں اب یہ وضو میں بے احتیاطی سے کیا مراد ہے پہلے سے بھی ڈیفائن کر دیجئے اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت آزائے وضو کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بعض حصہ خوش کرہ جاتا ہے اور انہیں ان کا اس کا احساس نہیں ہوتا تو یہ احساس کیسے دلائے جائے کہ جو آپ کے آزائے وضو ہے ان کو تر ہونا ہے وہ مسا کر کے کرنا ہے یا پانی کو بہانا ہے پانی کو بہانا یا دھونے سے کیا مراد ہے اللہ رب العزت نے نماز جیسی عظیم الشان عبادت کو اس طرح طہارت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اس عبادت کی ابتداء اور انتہا دونوں میں اپنی طہارت کو قائم رکھیں یعنی جب یہ نماز شروع ہو تو بھی طہارت کے ساتھ ہو اور جب ہم نماز مکمل کریں تو بھی طہارت ہماری قائم ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو طہارت کس طرح کرو کہ اپنے چہروں کو دھو اپنے ہاتھوں کو دھو اپنے پاؤں کو دھو اور سر کا مساہ کرو یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور اسی طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی یہ مفہوم ملتا ہے کہ طہارت جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے اس کے بغیر ہم کسی نماز کو شروع نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کا وضو درست نہ ہو اگر وہ باہوصل نہیں ہو صحیح طریقے سے یا اس نے صحیح طور پر وضو نہ کیا ہو تو اس کی نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے وضو کو اپنے غسل کو صحیح طور پر ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا بھی چاہیے اور وضو کرتے ہوئے اور غسل کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ غسل اور وضو کرنا چاہیے تاکہ ہم صحیح طور پر وضو اور غسل کریں گے تو ہماری عبادتیں بھی صحیح طور پر ادا ہوں گی ہم اگر احتیاط کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے جسم تک جو آپ نے جس مقام پر وضو کرنا ہے آزائے وضو پر اگر کوئی ایسی چیز لگی رہ گئی ہے کہ جو آپ کے جسم تک پانی کو نہیں پہنچنے دے گی تو اس کو دور کرنا ضروری ہے اس کی ایک مختصر سی مثال یہاں پر یہ دوں گی جو عام طور پر پیش آتی ہے کہ آٹا وغیرہ گونتے ہوئے ناخونوں کے قریب اگر تھوڑا بہت وہ لگا رہ گیا ہے اور اس کی ایک لیئر باقاعدہ طور پر خوشک ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پانی کے جسم تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے گا لہٰذا اس کو پہلے دور کریں گے اور اس کے بعد آپ وضو کریں تو اس طرح کی جتنی بھی لیئرز وغیرہ آپ کے جسم پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی مقام پر لگی رہ گئی ہے تو پہلے اس کو دور کیجئے اور اس بات کا خیال رکھئے کہ اس طرح کی کوئی لیئر اگر آپ کے جسم پر لگی رہ جائے گی جو پانی کے جسم تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو تو اس کی صورت میں پھر غسل صحیح طور پر یا وضو بھی صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکے گا دوسری بات یہ کہ وضو کرتے ہوئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پانی ہاتھ میں لے کر اور کچھ حصے پر تو پانی بہاتے ہیں لیکن باقی حصے پر اسی پانی کو جو ہے وہ ہاتھ سے مل لیتے ہیں جس کو مسہ کرنا کہتے ہیں اگر بالفرض کسی مسہ کرنا یعنی پانی کو گیلے ہاتھ تر ہاتھ کو پھیر لینا ایک ہوتا ہے دھونا اور ایک ہوتا ہے مسہ کرنا اور وضو میں چہرے کو سر کا مسہ کیا جائے گا ہاتھ کو تر کر کے اور سر کا مسہ کیا جائے گا سر کے چوتھائی حصے کا مسہ کرنا فرض ہے اس کے علاوہ جو تین آزا ہیں چہرے کا دھونا ہاتھوں کو دھونا اور پاؤں کو دھونا تو دھونے سے مراد یہی ہے کہ جس جگہ کو دھویا جا رہا ہے اس پورے مقام پر سے کم از کم دو دو کترے مسہ نہیں کیا جائے گا یہ احتیاط ذہن میں رکھیں ہم اپنے پاؤں کے اوپر والے حصے کی طرف تو پانی بہاتے ہیں لیکن نیچے عام طور پر اتنا توجہ کے ساتھ ایک تو پانی بہاتے نہیں ہیں یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر صرف مسہ کر لیتے ہیں باقاعدہ پانی نہیں بہایا جاتا تو اگر بلفرس چہرے کی بات کریں یا ہاتھوں کی اور پاؤں کی تو ان تینوں آزا کو اچھی طرح سے دھونا ہے اور دھونے کا یہی ہے کہ وہ اچھی طرح اپنے ہاتھوں پر پانی بہائیں اور دو خطرے بہ جانا یعنی ایک مرتبہ دھونا تو آپ اس طرح دھویں کہ مکمل طور پر آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ کے عضو میں سے کوئی بھی حصہ جو ہے وہ اب بے دھولا نہیں ہوگا اسی طرح اگر کسی نے فنگر رنگ پہنی ہوئی ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کو موف کریں تاکہ اگر یہ بالکل فکس ہے تو اس کو تو موف کرنا واجب ہے کیونکہ اس کے نیچے پھر پانی نہیں پہنچ سکے گا اور اگر بالفرز یہ لوز ہے تو پھر بھی اس کو آپ ہلا لیں اپنی جگہ سے موف کر لیں تاکہ مستحب آپ کا عدہ ہو جائے یہ چند احتیاطیں میں نے ذکر کی ہیں اور ان احتیاطوں کو پیش نظر رکھنا اسی لیے ضروری ہے کہ یعنی آپ بھی ایک فرما رہی ہیں کہ شریعت وہ جو رنگ پہنی ہوئی ہے میری بہن اسے منع نہیں کر رہی لیکن اسے ہلائنے کا ضرور کہتی اسے اس لیے موف کرے تاکہ وہ پانی اس جڑ تک پہنچ سکے جب وضو کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ سکے گا تو اس کو آپ کو موف کرنا ہوگا اسی طرح ہماری انگلیوں کے بلکل اگر لوز ہیں ویسے عام طور پر اتنی لوز ہوتی اتنی فکس ہوتی نہیں ہے اگر بل فرز فکس ہے تو پھر آپ اس کو ہٹیں گے اگر چھوڑی میری بہنیں بہت فکس پہنی ہوئی اچھا ایک بات اور یہاں پر ارز کروں گی کہ آپ کے جو انگلیوں کے درمیان کے گیپ ہوتے ہیں اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے نہیں ہوئے ہیں تو یہاں پر بھی پانی بہایا جائے گا بقائدہ اچھی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی شخص کامل وضو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اس کی بکشش فرما دیتا ہے تو اس لئے کامل وضو کی ہی عادت بنائیں تاکہ نمازیں بھی صحیح طور پر عدا کرسیں ماشاءاللہ کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم بیٹا میرا سوال ہے لان بیٹا تھوڑا سا ہنچا بولیں گی سلام علیکم آپ کو آواز آ رہی ہے میری بہت دور سے بہت ہنکی آواز آ رہی ہے ان کی آواز تھوڑا سے بڑھا دیجئے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی آپ کہیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو جی آپ کی خوال پتی ہلو جی جی سوال کیجئے خوش آمدیت کہتے ہیں آپ سوال کیجئے ڈائریک آپ کو کیا پوچھنا ہے بینک سے لاؤن کے بارے میں میں سوال کرتی ہوں میں نے بیٹے میں لاؤن لیا ہے بینک سے اور اس نے خان بنا کر گائے خریدی ہیں ہلو آپ تو سمجھ آرہی ہیں جی جی گائے خریدی ہے یہ سمجھ آیا ہے لاؤن لیا ہے بینک سے اس نے گائے خریدی ہے لاؤن لے کر وہ دوب دے کر کسٹوں میں وہ جمع کراتا ہے کسٹے بینک کی ہے یہ جائز ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں یہ لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے میری بین آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں دوبارہ اس بریک کے بعد اپنے لبوں کو درود پاک سے پیر رکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دن آپ دین اور قواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے ہم بات کر رہے ہیں وضو کے تعلق سے بریک سے قبل وضو کی فضیرت کے تعلق سے کلام کیا گیا آپ کی کالز بھی ہم شامل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ سکولرز عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ صدف فروین موجود ہیں اور ان بی پر براہ راز ہماری خوش نصیبی مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گے ابھی ہم چل رہے ہیں عالمہ صدف فروین قسم اور وضو میں جو بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں جو بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں اس تعلق سے عالمہ صفا فاطمہ نے رہنمائی فرمائی بے تہاشا پانی کا استعمال کرنا بے دریخ پانی کا استعمال کرنا جب ہم وضو کر رہے ہیں صرف اس غرص سے کہ اب وہ والی جو ساری معاملات آئے کچھ شکوک رہ جاتے ہیں کچھ شبہات رہ جاتے ہیں کسی بات کا شائعبہ کہ شاید یہ صحیح سے دھولا نہیں تو اب اسی ان شبہات کو لے کے اگر زیادہ پانی بہایا جا رہا ہے تو انڈیٹ کنڈیشن کیا شرح حکوم ہوگا السلام علیکم میری بہن ہمیرا بات کر رہی ہیں ملتان سے اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں لیدہ تین سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کیا یہ وضو میں رکاوٹ ہوں گے کہ نہیں دوسرا سوال یہ ہے بس میں بیٹھے بیٹھے سیٹ پر اگر تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند ہو جائے تو اس عورت میں وضو ٹوٹے گا کہ نہیں اور میرا لاسٹ کوسٹن یہ ہے کہ وضو کئی گھنٹوں پہلے کیا ہو کنفرم نہیں ہے کہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے کہ ایسے وضو سے نماز ادا کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ٹھیک ہے جی بہت شکریہ وعالیکم اسلام ورحمت اللہ ٹھیک ہے جی بے تہاشا پانی کا استعمال کرنا صدف پرمین کیا شریف حکم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دین اسلام ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور افراد تو تفریز سے احتراز کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے ابھی جیسے کہ شروع میں آیت کریمہ سورہ مائدہ کی ذکر کی گئی جس کے اندر دو الفاظ ہیں ایک ہے غسل اور ایک ہے مسا مسا کا مطلب جیسے بتایا ہے کہ تری پہنچانا اور غسل کا مطلب ہے کم از کم دو بون پانی کا آزائے غسل یعنی جن کو وہ وضو میں دھونا لازمی ہے ان سے بہہ جانا اب اس کا اندازہ کیسے ہوگا کہ دو بون پانی بہ گیا ہے یا نہیں بہا ہے تو اس میں ہی کر سکتے ہیں آپ کے اپنے چلو میں پانی لیں اور اپنے ہاتھ کی پشت پہ دو کترے ٹپکائیں پھر اس کے بعد اگر یہ ایک مرتبہ دھلنا کہہ لائے گا چار کترے ٹپکیں گے تو یہ دو مرتبہ دھلنا کہہ لائے گا اور چھے کترے جب ٹپکیں گے تو تین مرتبہ دھلنا کہہ لائے گا اب اس کا اندازہ کر لیں کہ چھے کتروں نے آپ کے جو ہاتھ ہے اس کے کتنے ایری کو کور کیا ہے اتنا اس ساتھ دھل گیا اب اسی کا اندازہ کرنے کے لیے اگر آپ کے بیسن کے سامنے شیشہ لگا ہوا ہے اپنے فیس پہ بھی اسی طرح اندازہ کریں کہ یہ چھے کتروں میں کتنا آپ کا جو یعنی فیس ہے وہ دھل جاتا ہے تو یہ یا اس سے تھوڑا زیادہ کر لیں بس اس سے زیادہ اگر آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بے تہاشا یا ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا کہلائے گا اور یہ اسراف ہے اور قرآن کریم میں اسراف کرنے والوں کو مسرفین کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کرا دیا اللہ تعالیٰ ہونے محبوب نہیں رکھتا ہے اب یہ کہ اس سے بے تہاشا پانی یہ کس وجہ سے استعمال کیا جا رہا ہے یہ شبہات کی وجہ سے شبہات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اس میں تو پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ وضوح میں وسوسہ ڈالنے کے لیے واقعیدہ ایک شیطان مقرر جسے ولہان کہا جاتا ہے یہ وسوسے ڈالتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور سب سے زیادہ جو کہلیں کہ پاورفور طریقہ ہے وہ کہے علم دین حاصل کریں کیونکہ علم دین کی روشنی وہ واحد روشنی ہے کہ جو آپ کو وساوش سے بچائے گی آپ کو شبہات سے بچائے گی اور اسراف سے بھی بچائے گی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ مکمل اور رجعہ میں جواب میری بہن کی جانب سے مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آئیں گے اور یہ ذرا تھوڑ سی اگر میری بہنیں پریشان ہوں کہ یہ چھے اور آٹھ کترے جو آپ بتا رہی ہیں کہ اگر اس سے زیادہ ہو گئے تو ہم اسراف والا معاملہ ہو جائے گا اور اتنا رہے گا تو پھر ہمارا استعمال صحیح ہے کو ذرا الیبریٹ کر دیجئے سمجھا دیجئے آسان الفاظ میں میری بہنوں کو کہ کتنا بھمتوں ماشاءاللہ جب دھونے میری بہنیں کھڑی ہوتی ہیں تو وہ جتنا اچھا چہرہ دھلتا ہے تو اتنا زیادہ ان کو اتمنان حاصل ہوتا ہے تو ذرا کلیر کر دیجئے اس کال کے بعد السلام علیکم والیکم السلام جی میری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے خوش آمدیت کہتے ہیں یاسمین جی یاسمین کیا پوچھنا چاہتی ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں میری کزن ہے تو اس کو نماز کا طریقہ بتانا چاہتی ہے سجدہ کیسے کرتی ہے لکو اور سجدہ کے دھران پاؤں کی طرف کرنے چاہیے سجدہ کے دھران پاؤں ٹھیک ہے جی آپ کی کزن بہن ہے کوئی ہم جی کزن ہے کزن بہن ٹھیک ہے میں اپنی بہنوں سے کہوں گی وہ آپ کو آخر رہ سمجھا دیں گی مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم ایک اور کالر اچھا یہ لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے جی حضرت وضو میں بے تہاشا پانی کا استعمال کرنا اس تعلق سے ذرا کلئر کر دیجئے اور جو وضو میں بے احتیاطیاں ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ وضو کے اندر آزائے وضو کو تین تین مرتبہ دھونا یہ سنت ہے تو اگر کوئی تین مرتبہ سے زیادہ دھوتا ہے تو اسے ہر صورت میں اسے ہم ناجائز اسراف نہیں کہہ سکتے اس کی مختلف صورتیں ہیں اگر کوئی تین مرتبہ سے زائد دھوئے کسی عضو کو وضو کے اور اس کو سنت سمجھ کر دھوئے تو اس صورت میں یہ گناہ ہوگا لیکن اگر وہ اسے سنت نہیں سمجھتا اور احتیاط کے پیش نظر ایسا کرتا ہے تو اس پر ہم حکم نہیں لگا سکتے اسی طرح جو ہے وہ تبرید یعنی گرمی ہے گرمی کے موسم کے اندر جو ہے وہ آزائے وضو پر پانی ٹھنڈا پانی بہاتے ہوئے انسان کو اچھا محسوس ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر اسے سکون محسوس ہو رہا ہے اچھا لگ رہا ہے فریشنس فیل ہو رہی ہے یہ گرمی کے اندر ٹھنڈا پانی سے اگر ایسا کیا اور سردی کے اندر گرم پانی سے ایسا کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس میں پریشان ہونے کی بات بھی نہیں ہے اب بلا وجہ جو ہے بلا وجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تین مرتبہ سے زائد اور دوسری مرتبہ یہ ہے کہ اسے سنت نہیں سمجھنا چاہیے اسے سنت سمجھ کر تین سے زائد دھونا یہ مکروع تحریمی ہے اور اس کے علاوہ بلا وجہ ایسا کریں تو مکروع تنزیحی ہے اور کسی وجہ کی بنیاد پر کریں جیسا کہ میں نے یہ بتا ہے تبرید کے لیے گرمی میں یا سردی میں جو ہے وہ گرم پانی سے جو ہے وہ اس لیے کیا کہ تاکہ جسم کو اچھا فیل ہو فریش فیل ہو تو اس صورت میں تو کراہت تنزیحہ بھی نہیں ہوگی مباح شمار ہوگا ایک کالر شابر کر لوں حضرت جی کال کر سلام علیکم جی والیکم اسلام میں آمنہ بات کر رہی ہوں نہور سے آمنہ خوش آمدیت کہتے ہیں مہین کیا سوال لے کے آئی ہیں جی میرا سوال ہے کہ میری بیٹی ہے دو ماں کی وہ بار بار اوپر سے شاب کا دیتی ہے جس سے کپڑے اور جسم جو ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے تو کیا وہ نپاک ہو جاتا ہے یہ پہنچی بار تو نہیں ہے نا کہ میں پانچ وقت نماز پر بار بار اب نہا کر کروں اچھا اچھا ٹھیک ہے تو صحیح کوئی آپ کو انتظام بھی کرنا چاہیے نا کہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم علیکم السلام میں کنیس فاطمہ بہت رہی ہوں دعوالپنڈی سے کنیس فاطمہ بہن آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں کیا سوال کرنا چاہتی ہیں میرے تین سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے پرسو ترسو آپ کا پچھلے ہفتے پروگرام دیکھا تھا جس میں سنت غیر موقعہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا طریقہ کارا لے گا ہے سنت غیر موقعہ اور دوسرے نمبر پر سنت غیر موقعہ کی جگہ قضاء نماز پڑھی جا سکتی ہے اوکی ٹھیک ہے اور تیسرا یہ کہ ایک میری بہن لاہور میں رہتی ہے وہاں میں اس کا گھر ہے اور یہ مونال میں بھی وہاں اس کا ایک گھر ہے تو جب وہ یہاں پر آتی ہے وہ یہاں پر قضاء وہ پڑھتی ہے قصر نماز پڑھتی ہے اور میں کہتی ہوں کیونکہ یہ بھی تمہارا گھر ہے یہاں پر تمہاری پوری نماز ہونے چاہیے یہ تینوں مجھے جواب مفتی صاحب سے پوچھ کے بتا جاتے ہیں جب یہاں آئے تو قصر کریں یا نہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی بہن کرنی اس فاطمہ آپ کے تینوں سوارات میں نے نوٹ کر لیا ہے آپ نے تیوی سٹ کے پاس جائیے جی حضرت جی تو میں ارس کر رہا تھا کہ یہ ہر صورت کے اندر تین سے زائد پانی بھانے کو ہم کنڈیم نہیں کرتے یا اس کی مضمت نہیں کرتے لیکن بلا وجہ بہرحال بہانہ نہیں چاہیے پانی بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہر نعمت کے بارے میں انسان سے برود قیامت سوال ہوگا تو وضو ہو یا غیر وضو ہو پانی کا استعمال بھی بقدر ضرورت کریں بقدر کفایت کریں تو اگر بلا وجہ پانی کسی کو عادت ہو ایسی تو اس کو بہرحال ہم کنڈیم کریں گے جیسے بعض وقت واش بیسن وغیرہ پہ لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو کے دوران نل کھلا ہی رکھتے ہیں یا واش بیسن کے لاؤ بھی کریں تو نل وہ پانی جو ہے وہ چیرے بھی بھا رہے ہیں نل کھلا ہوا ہے مسلسل پانی بہہ رہا ہے جتنے بھی شروع سے لے کر آخر تک نل کھلا رکھیں گے یہاں تک کہ مسہ کرتے ہیں تو مسے کے وقت بھی نل حالانکہ بند کیا جا سکتا ہے لیکن مسے کے وقت بھی وہ سر کا مسہ کر رہے ہیں لیکن جو ہے وہ نل سے پانی مستقل بہے جا رہا ہے تو اب یہ جو ہے چونکہ پانی کا زیاہ ہے تو اس سے بہرحال ہم منع کرتے ہیں لیکن باقی جو ہے وہ ہر صورت میں تین سے زائد مرتبہ کا پانی کا جو استعمال ہے اس پہ ہم مقروع تحریمی کا یا ناجائز کا حکم نہیں لگا سکتے بعض صورتوں میں مقروع تنزیحی ہے بعض صورتوں میں مباہ ہے اور بعض صورتیں جو ہے وہ مستحب کی بھی بن سکتی ہیں ٹھیک ہے حضرت ٹھیک ہے کالرز کے سوالات بھی ہیں ہمارے پاس اور کانٹنٹ کے سوالات بھی ہیں صفہ فاطمہ آپ کی سمتا رہی ہوں مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہر نماز کیلئے تازہ اور الہدہ وضو کرنا ضروری ہے یعنی اثر نو ہمیں وضو کرنا چاہیے نئے سیرے سے وضو کرنا چاہیے یا کیا ایک ہی وضو سے کئی نمازوں کو یا متعدد بار نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے دیکھیں ایک نماز ایک وضو کیا آپ نے اس سے آپ جتنے چاہیں فرائز جتنے چاہیں نوافل اور سنتیں ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر زہر کے لئے کسی نے وضو کیا تھا اور زہر کی نماز کی نیت سے ہی وضو کیا تھا تب بھی اس وضو سے آپ اثر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک یہ وضو باقی ہے آپ جتنے چاہیں فرائز یا نوافل وغیرہ اس ایک وضو سے ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بہتر مستحب اور سرکار علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے جو عمل ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اگر پوسیبل ہو آپ کے لئے تو آپ نئے وضو سے نئے فرض کو ادا کریں یعنی جو نماز آپ نے زہر کے لئے آپ نے وضو کیا اس کے ساتھ جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ تو ظاہرہ اسی نماز کے تابے ہیں وہ تو ایک ہی وضو سے پڑھیں گے لیکن جب اثر کا وقت آیا اس کے لئے آپ دوبارہ وضو کر لیں تو یہ ایک اچھا عمل ہے ثواب بھی ظاہر ہے بڑھ جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ آپ نئی نماز کے لئے جدید وضو کیا کرتے تھے اسی طرح روایات میں آتا ہے یعنی وضو پر وضو کرنا یہ تو نور پر نور ہے تو اس لئے ثواب کے حصول کے لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس میں بعض اوقات ہم سستی بھی کرتے ہیں کہ ایک وضو ہے ہمارے پاس پانی بھی اویلیبل ہے موقع بھی ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اسی وضو سے ہم پڑھ لیتے ہیں اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ نئے وضو سے احتمام کر لیں ٹھیک ہے میں آؤں گی آپ کی سمت عالمہ صدق پر بھی غصل کر لینے ایک کے بعد کیا وضو کی حاجت نہیں باپی رہتی اور کیا ایسا کہنا ٹھیک ہے کہ غصل میں وضو خود بخود ہو جاتا ہے دیکھیں غصل کرنے کے دو طریقے یعنی سامنا آتے ہیں ایک طریقہ تو مسنون طریقہ ہے جب مسنون طریقے سے غصل کیا جاتا ہے تو اس کی ابتداء میں ہی وضو کر لیا جاتا ہے تو اس صورت میں وضو حقیقتا غصل کے اندر شامل ہو گیا اور دوسری صورت یہ ہے کہ غیر مسنون طریقے سے اگر غصل کیا تو اس مطالق سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَاً تَهُرَا یعنی ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا تو یہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک کر دے گا جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جلانے کی سپت رکھی ہے چاہے اس کے اندر آپ یہ نیت کر کے ہاتھ ڈالیں کہ یہ جلائے یا نہ جلائے یا کوئی چیز رکھیں اس کے اندر کی جلائے نہ جلائے وہ جلائے گی ہی اسی طرح پانی کے اندر یہ سپت رکھی ہے کہ چاہے آپ نیت کریں یا نہ کریں وہ آپ کو پاک ہی کر دے گا لہٰذا اگر غیر مسنون طریقے سے بھی آپ نے غسل کیا تو اس صورت میں بھی آزائے وضو سے پانی بہ گیا چنانچہ آپ کا وضو حکمن ہو جائے گا دوبارہ وضو کی حاضر نہیں ہے لیکن اگر کرنا چاہے تو بہتر ہے منع بھی نہیں ہے حضرت اچھا ٹھیک ہے اس موقع پر ایک بریک لے رہے ہیں ضرور پڑھتے رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جنب آج دین اور خواتین میں پھر بھی کچھ کال شامل کی ہیں تمام سوالات میرے سامنے موجود ہیں میں چاہتی ہوں کہ پہلے کنکلوجن حضرت سے لے لیا جائے جو میری بہنوں نے عالمات نے گفتگو فرمائی ہے کہ حضرت کیا ہر نماز کے لیے لہدہ اور نیا وضو بنانا ضروری ہے سرکار دو عالم کی سنت مبارکہ کے تعلق سے وضاحت فرما دیں اور پھر غسل اگر لے لیا ہے تو کیا وضو دوبارہ سے کیا جائے یا جیسے بہن نے بتایا کہ اس میں وضو موجود ہی تھا اگر مصنون طریقے سے کیا لیکن اگر وضو ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں کوئی حرج نہیں ہے کسی قسم کا تو کوئی اگر اسی وضو سے ہی اگلی نماز ادا کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ادا کر لے لیکن مستحب یہ ہے اولہ یہ ہے افضل یہ ہے کہ وہ تازہ وضو کر لے کہ الوضو الالوضو نور انالا نور کیونکہ وضو پر وضو ہے یہ نور پر نور ہے جیسے ہمارے اردو میں جیسے محابرہ استعمال ہوتا ہے سونے پر سوہاگہ تو سونے پر سوہاگہ ہے اس لیے جو ہے وہ اگر دوبارہ وضو کر لیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی نہیں کرتا اور اسی پچھلے وضو سے ہی اگلی نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی اس سے یہ مطالبہ نہیں ہے اس طرح کا جزمی مطالبہ کہ واجب ہو اس کے لیے یا اس کے لیے سنت موقدہ ہو کہ وہ کرے ہی کرے نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے باقی جہاں تک بات ہے ایک غسل کی کہ غسل کے بعد الگ سے وضو کی حاجت ہے یا وہ غسل کے دوران وضو ہو گیا دیکھیں غسل میں چونکہ آزائے وضو پہ بھی پانی بہ جاتا ہے تو اس لیے وضو تو ہو گیا لیکن اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ وضو کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا تو دیکھیں وضو کا ثواب ملے گا نیت پر اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اَيْ اِنَّمَا ثَوَابُ الْعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ عمال کے ثواب کا مدار نیتوں پر ہے اگر غسل کے دوران کسی نے وضو کی نیت بھی کر لی اللہ کی رضا کی نیت کر لی عبادت کے لیے وضو کی نیت کر لی تو اس صورت میں وضو بھی ہو گیا اور وضو کا ثواب بھی ملے گا لیکن اگر کسی نے وضو کی نیت نہیں کی اللہ کی رضا کی نیت نہیں کی عبادت کے لیے طہارت کی نیت نہیں کی صرف جو ہے وہ غسل ہی کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن اس وضو کا الگ سے کوئی ثواب نہیں ملے گا کیونکہ نیت موجود نہیں تھی بنیاد جو ہے اس کی نیت پر ہے ثواب کی ثواب کا طرطب نیت پر ہوتا ہے ایک تو یہ وضاحت دوسرا یہ ہے کہ اس میں عام دور پر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ ہم غسل کرتے ہیں تو غسل کے دوران تو ہم برہانہ ہوتے ہیں تو برہانہ حالت میں جو ہے نا وضو کا کوئی تصور نہیں ہے تو دیکھیں وضو کے لیے جو ہے وہ برہانہ ہونا یا ملبوس ہونا اس کی کوئی شرط نہیں ہے کسی قسم کی وضو کا آزائے وضو پر پانی بہنے سے تعلق ہے اس کا برہانہ ہونے کے ساتھ یا ملبوس ہونے کے ساتھ تعلق نہیں ہے لباس بندے نے پہنا ہوا ہو یا نا پہنا ہوا ہو اگر آزائے وضو پر پانی بہ گیا تو اس کا وضو بہرحال ادا ہو گیا اور اگر نیت بھی اس نے کر لی وضو کی تو وضو بھی ادا ہو گیا اور ثواب بھی مل گیا اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ٹھیک ہے حضرت اچھا میری ایک بہن نے کال کی تھی پہلی کال آئی تھی کہ لون لیا اور ان کے بیٹے نے کسی بینک سے وہ ابھی بھی اس کی قسطیں ادا کر رہی ہیں جس سے انہوں نے ایک گائے خریدتی تھی شرح حکم کیا ہوگا لیکن بینک سے لون لینے سے تو ہم منع کرتے ہیں کیونکہ جو عام طور پر کرنیشل بینک سے لون لیا جاتا ہے تو اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے سود ادا کرنا پڑتا ہے ربا ادا کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس سے منع کرتے ہیں اور اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں اس طرح لون نہ لیا جائے لیکن چونکہ اگر کسی نے بل فرض اگر لے لیا ہے تو لینے کے بعد بھرنا تو ہے ہی صحیح تو بھرنا تو بارل پڑے گا لیکن توبہ کریں بعد میں کیونکہ یہ فیل انہوں نے کر لیا تو اس سے توبہ لا دے میں توبہ کریں گے ٹھیک حضرت ہمارہ بہن نے پوچھا ہے کہ لیڈیز لمبے ناخن رکھتی ہیں وضو میں کوئی رکاوٹ آتی ہے اس سے لیکن لمبے ناخن جو لیڈیز عام طور پر رکھتی ہیں تو وہ غالباً صفائی کا احتمام بھی کرتی ہیں تو اس میں تو حرج نہیں ہے ویسے لیکن لمبے ناخن زیادہ رکھنے نہیں چاہییں ٹھیک ہے اچھا بہنیں ویسے خوش رہنگی کیونکہ آپ ایسے جوابات دیتے ہیں ما شاء اللہ کہ سارے طبقات جو ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اچھا حضرت مجھے یہ بھی سوال کرنا ہے ان کا کہ سیٹ پہ اگر بس کی کسی سیٹ پہ میری کوئی بہن یا کوئی بھائی سو جاتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر کھل بھی جاتی ہے تو وضو باقی رہے گا یا نہیں دیکھیں غفلت والی نیند اگر نہیں ہے اور سیٹ پہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس کو اٹینشن بیٹھنا کہا جاتا ہے اور اس میں غفلت کا کوئی انصر نہیں تھا تو صرف ہلکی پھلکی اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا اچھا نہیں ٹوٹتا میری بہن نے کہا کہ چند گھنٹوں قبل وضو کیا تھا اب یہ شبہ ہے کہ وضو باقی ہے یا نہیں تو شرح حکم کیا ہوگا وضو اگر کیا تھا اگرچہ اس کو جتنا بھی ٹائم گزر جائے لیکن وضو ٹوٹنا یاد نہ ہو تو وضو برقرار ہے تو نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ شریعت مطہرہ کا قائدہ ہے یقین شک سے زائل نہیں ہوتا چونکہ وضو کرنے کا یقین ہے وضو یقینی طور پر ہے ٹوٹنے کا چونکہ یقین نہیں ہے شک ہے بلکہ یہاں تو شک بھی نہیں ہے اگر شک ہوتا تو بھی نہ ٹوٹتا اور یہاں تو سرے سے شاکی نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وضو ہے لیکن اگر ویسے وہ نیا وضو کرنا چاہیں تازہ وضو کرنا چاہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ سوا بھی ہے لیکن یہاں یہ بھی ملوز رہے کہ ایک ہوتا ہے وضو کیا تھا اور ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے بارے میں شک شبہ ہو وہ مسئلہ الگ ہے اور یہ کہ یہ شک ہے کہ وضو میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا اگر یہ شک ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ہے وضو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہاں پہلے سے یقین موجود ہی نہیں کہ وہ قائدہ اپلائی ہو سکے یقین اللہ یزولو بشک یہاں تو نفس وضو میں ہی شاکن ہے کہ وضو میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا یہ یاد ہی نہیں ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ہے پھر تو وضو کرنا ہی پڑے گا اعادہ تو تب ہونا کہ وضو کیا تھا آپ نے کیا ہی نہیں تھا اچھا ایک اور سوال یاسمین بہن نے کہا کہ نماز کا طریقہ یا وضو کا طریقہ بتا دیجئے اور نماز کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ سجدہ جب وہ کر رہی ہیں تو پاؤں کہاں رکھے جائیں دیکھیں پاؤں تو سجدے کے دوران خواتین کے لیے ہے کہ دائیں طرف پاؤں نکال دیں اور باقی نماز کا طریقہ یا وضو کا طریقہ اس کے لیے چونکہ کئی مرتبہ اس پرام کے اندر بھی بتایا جا چکے اور آل لیڈی ویسے بھی نیٹ پر موجود ہے وہ دیکھ کر سرچ کر لیں یا کتاب کے اندر پڑھ لیں چونکہ وہ طویل طریقہ ہے سوالات زیادہ ہیں تو وہ اس کو بقاعدہ دیکھ لیں یا بقاعدہ پڑھ لیں تو وہ زیادہ صحیح ہے ٹھیک ہے حضرت میری بہن نے پوچھا ہے آمنہ نے کہ ان کی بیٹی ہے دو ماہ کی جو بار بار پشاب کر دیتی ہے ان کے کپڑوں پہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں تو کیا کریں بار بار نہانا یا کپڑے بدلنا پاسیبل دیکھیں نہانا تو بار بار ضروری نہیں ہے کیونکہ جہاں وہ نجاست جسم کے جس حصے پر لگی ہے اس حصے سے نجاست کو زائل کرنا بہرحال ضروری ہے اور یا تو کپڑے تبدیل کریں یا کپڑے کے اس حصے سے نجاست زائل کریں اس حصے کو اچھی طرح دھولیں پاک کر لیں جو پاک کرنے کا طریقہ ہے تو نماز پڑھ سکتی ہیں نہانا بہرحال ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے کنیس فاطمہ بہن نے پوچھا ہے کہ سنت غیر موقعہ کا طریقہ کار کیا علیہدہ ہے دیکھیں سنت غیر موقعہ اور سنت موقعہ میں بس فرق اتنا سا ہے کہ جو قائدہ اولہ ہوتا ہے قائدہ اولہ کے اندر سنت غیر موقعہ میں آخر تک پڑھتے ہیں یومہ یکوم الحساب تک پڑھا جائے گا یعنی تشہد کے بعد آگے دروشری بھی پڑھا جائے گا دعا بھی پڑھی جائے گی اور جب کھڑے ہوں گے تیسی رکت کے لیے تو شروع میں سنا بھی پڑھیں گے باقی طریقہ کار سنت موقعہ اور سنت غیر موقعہ کا سیم ہے اچھا لیکن اگر کسی نے یہ بات بھول کے یہ اگر بھولیا اسی طرح پڑھ لی تو بھی نماز بارل ہو جائے گی نماز ہو جائے گی اچھا ٹھیک ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ سنت غیر موقعہ کی جگہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے سنت غیر موقعہ کی جگہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں اچھا لاہور میں یہ رہتی ہیں منال میں بھی ایک ان کا گھر ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ واپس لاہور آتی ہیں تو کیا نماز قصر کریں گی دیکھیں یہ تھوڑا چونکہ تفصیل طلب ہے پوری طرح انہوں نے بات واضح نہیں کی بات جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکی کیونکہ یہ نہیں بتایا کہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں اگر جو ہے وہ شادی شدہ ہیں اور ان کا گھر دوسری جگہ ہی ہے اور یہاں صرف جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے آنا ہوتا ہے تو اس صورت میں تو بارہ جو میکہ ہے اس کے اندر تو جب شہر دوسرا ہے دوسرے شہر میں مستقل شفٹ ہو گئیں سسرال تو جو ان کا سسرال ہے وہ وطن اصلی ہے میکہ اس طرح وطن اصلی رہتا نہیں ہے عام طور پر شادی کے بات جو ہے تو اب یہ پتہ نہیں وہ بہن میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں یہ چونکہ تفصیل بیان نہیں ہے یا تو تفصیل پوری بتا دیں تو اس حساب سے پھر اس کا جواب دیا جائے گا ٹھیک ہے گنزہ بچی انہیں کال کی آیت کرسی اور تسبیح فاطمہ فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے کہ قضاء نماز جب قضاء ادا کر رہے ہیں اس کے بعد بھی پڑھیں قضاء نماز کے بعد بھی اگر تسبیح فاطمہ پڑھنا چاہیں یا اور کوئی اوراد یا وضائف پڑھنا چاہیں تو اچھی بات ہے پڑھ لیں لازم نہیں ہے لیکن اگر پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے اعزان کا جواب پہلے دیں یا پہلے افتاری کریں دیکھیں اعزان کا جواب جو ہے ہمارے فکر انفی کے روح سے جو مفتب ہی کال ہے اس کے مطابق اعزان کے جواب جو واجب ہے اس سے مراد اجابت فیلیا ہے یعنی اعزان کے بعد نماز کی تیاری کرنا بلفیل یہ واجب ہے نہ کہ زبان سے جواب دینا زبان سے جواب دینا ہمارے ہاں مستحب ہے کوئی اگر افتار کے دوران وہ اعزان کا جواب دینا چاہتا ہے احتیاطاً وہ اعزان کا جواب دے لے احتراماً اعزان کا جواب دے لے اور پھر افتاری میں مشغول ہو تو یہ بھی اچھا ہے اس میں کوئی عرض نہیں لیکن اس میں یہ ملوظ رہے کہ افتار کے لیے بھلے ایک خجور یا پانی کا طرح افتار کر لے پھر بھلے اعزان کا جواب دے دے اور باقی افتار جو ہے وہ بعد میں کر لے لیکن اگر کوئی افتاری جاری رکھنا چاہے اور ادان کا جواب زبان سے نہیں دیتا تو کوئی ارد نہیں ہے کیونکہ زبان سے ادان کا جواب دینا مستحب ہے واجب نہیں ٹھیک ہے صفہ بھائن آپ کے سامت آئیں گے کیا میری بہنوں کے وضوح کے طریقے میں کوئی فرق ہے پھر نماز کے طریقے میں جو انہوں نے پوچھا تا ذرا کلیہ کر دی وضوح تو ایک ہی جیسا ہے جیسے مردوں کا وضوح ہوتا ہے بس یہ ہے کہ جو سر پر مسا کرتی ہیں یہ ہاتھوں کو بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ پیچھے سے پلٹا کر واپس لاتی ہیں یعنی آگے کی طرف سے مسا کریں گے پھر پیچھے سے بیک سے ہاتھوں کو واپس لے کر آتی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ تین انگلیاں جو فرسٹ فنگر ہے آپ کی اور آپ کا یہ جو انگوٹہ ہے اس کو چھوڑ کر باقی تین انگلیاں اور اپنا یہ جو ہتیلی کا حصہ یہ سر پر رکھی ہے اور بس پیچھے کی طرف لے جائیں اور مکمل طور پر ایک ہی دفعہ مسا کر دیجئے یہ کافی ہے اگر کوئی ویڈیو دیکھ لیں تو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا ویسے یہ ہے کہ اگر سائٹ پر پاؤں نکال لیتی ہیں یا اگر بیگ پر بھی پاؤں نکال لیتی ہیں تو نماز درست ہے اٹھ کر سجدہ نہ کریں مردوں کی طرح لیکن یہ ہے کہ اگر سائٹ پر پاؤں نکال لیں یا بیگ پر تو نماز ہو جائے گی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے عالمہ صدف ایک سوال مجھے بتایا جا رہا ہے کہ استغفار یا دروش شریف یعنی کہ عراد و وظائف کے لیے کیا وضو ضروری ہے ضروری تو نہیں ہے مستحب بہتر ہے کہ کر لیں تو یہ اچھا رہے گا پیغام کیا دی رہا چاہیں گے میں پیغام یہ دینا چاہوں گی کہ کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہے ہیں جب وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لیں تو یہ آپ کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ بھی ہوگا جیسا حواتین کو ہوتا ہے نا کہ جنات وغیرہ تنگ کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں تو جو باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے عالمہ صفافات جی وسوسے کم آتے ہیں جو باوضو رہتا ہے اور ظاہر ہے ایک فریشنس کا آپ کو احساس بھی ہوتا ہے تو بالکل اپنے بچوں کو بھی یہ ترغیب دلانی چاہیے کہ جب ہم فیس کو واش کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو پھر یہ وقتاً فوقتاً دن میں ان کو بھی پریکٹس کروائی جائے اور خود بھی باوضو رہیں انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی سواب کی نیت ہوگی تو سواب بھی ضرور حاصل ہوں انشاءاللہ کیا پیغام دیں گے پیغام یہ ہے کہ نماز کی عادت بنائیں وضو نماز کے لیے ہے نماز کی کھنجی ہے تو نماز ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ وضو کے بارے میں فرض کے علاوہ بھی ہم نوافل کی بھی عادت ڈالیں اشراق چاشت پڑھیں تحجد پڑھیں اووابین پڑھیں اس کی اپنی برکات ہیں اگر وہ عادت بنائیں تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے اور اگر عادت نہیں بھی بناتے تو چلیں کبھی کبھی صحیح تو کبھی 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 شراق پڑھ لیے کبھی چاشت پڑھ لی کبھی تحجد پڑھ لی کبھی اووابین پڑھ لی تو اس کی برکتیں جو ہے وہ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ بہت ساری دعا ہے آپ سب کے لیے اور میں شکر گزار ہوں اپنی دونوں بہنوں کی علمات کی حضرت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ما شاءاللہ مکمل اور جامع گفتگو آپ کی جانب سے اور میری بہنوں کی جانب سے رہی ناظرین آج کی گفتگو کو یہیں سمیٹ نہیں ہیں اور انشاءاللہ زندگی انہیں وفا کی تو نماز کے تعلق سے یا دیگر شرع حکمات کے تعلق سے ایک نیا پروگرام دے کے حاضر ہو جائیں گے کوئی بات آپ کی طبیعت پہ گران گزری ہو تو موافقی خواستگار اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی باہرگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ